سلام علیکم دوستو کیسے ہم امید کرتا ہوں ٹک ٹاک ہوں گے یہ دیستنگ سواج میں ایک اور نیوڈی کے ساتھ حاضر ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ساتھ بھائی نانس لنچ پیڈ میں ہمارا ساتھ آیا ہے سیٹی سیٹی کے بارے میں بات کریں گے لنچ پول کی بات ہو رہی ہے یہاں پر بیسیکلی کیا کھرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں نے ویڈی توڑی لیٹ اپلوڈ کر دی بٹ پیر بھی میں نے سچا کہ کیوک اپ ڈیٹ دوں یہاں پر ہمیشہ کے لیے میں اپنی چینل پر کسی بھی کوئن کے برننگ ہونے والی ہو یا آگے کوئی اس کا ایونٹ ہو یا پیر مطلب کوئی اور چیز ہو اس کا تو میں یہاں پر فضل کیوک اپ ڈیٹ اپلوڈ کر دا ہوں اس کے لیے چینل کو لازمیں سبسکرائب اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ مل سکے تو یہاں پر بات کرتے ہیں سیٹی کے بارے میں سیٹی آپ لوگ کیسے ملے گا یہاں پر آپ لوگ فرسٹ افال دے سکتے کہ بائنانس is excited to announce the 24th project on بائنانس لنچ پول یہاں مرسا 24th project ہے بائنانس لنچ پول پہ جس کا نام ہے یہاں سے آپ لوگ اس کو سیٹی فین ٹوکن آپ لوگ اس کو خیر سکتے اس پر ہمیں اے تو زیڈ بات کریں گے کتنے ٹائم میں کتنا آگے جا سکتے نہیں جا سکتے یہاں پر سیٹی لنچ پول ڈیٹیل یہاں پر آپ لوگ کو پتائے کہ آپ پر اس کا نام لی کا ٹوٹل سپلائی سرکولیٹنگ سپلائی لنچ پول سپلائی یہاں پر کافی کچھ اس کا ڈیٹیل یہاں پر پڑھائے اس کے بعد آپ لوگ یہ کیسے طرح ملے گا آپ لوگ نے بین بی کو سٹیک کرنا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہولڈنگ دوسرا ہوتا ہے سٹیکنگ اس میں فرق ہوتا ہے سٹیکنگ کا لیدہ پروسیز ہوتا ہے اور ہولڈنگ جو ہمارے سپورٹ والیٹر میں آپ نے ہم بین بی کو مطلب سیمپل ہولڈ کر دیتے ہیں تو سٹیک اور ہولڈ میں کافی فرق ہے یہاں پر آپ لوگ کو پتا ہونے چاہیے کہ سٹیکنگ پر آپ لوگ کو ریوارڈ ملتا ہے اور ہولڈنگ پر کچھ بھی نہیں ملتا ہے بس اگر اگر مارکٹ اوپر چلا جاتا ہے اگر مارکٹ نہیں چاہتا ہے تو مارکٹ کی ویلیو ڈم میں آ جاتی ہے اسی طرح سیم پروسیز سٹیکنگ میں بھی اس طرح ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو ریوارڈ ملیں گے اب آپ لوگ بین بی کو سٹیک کرو گے تو سیونٹی پرسنٹ ملے گا اگر سی ایج زیڈ کو سٹیک کرو گے تو ٹوینٹی پرسنٹ ملے گا اگر بی او ایس ڈی کو سٹیک کرو گے تو آپ لوگ کو ٹینڈ پرسنٹ ملے گا اگر افارم پیڈی کی بات میں کروں تو یہاں پر آپ لوگ دو آزر ایس گیارہ گیارہ سے سٹیک کر سکتے ہیں اپ ٹویل دس تک آپ لوگ اس کو اس طرح سٹیک کر سکتے ہیں آگے اگر میں اس کی اور ڈیٹیل آپ لوگ کو بتاؤں تو آگے ہی آپ اس کی ویب سائل بھی اپن کریں گے کیونکہ فنڈیمنٹلی بھی چیک کرنا ہوتی اس کی وائیڈ ویپر بھی سٹیڈی کریں گے ٹیلیگرام پہ نہیں جاتے ٹویٹر پہ دیکھیں کہ اس کی کمیونٹی کیڈ نہیں ہے تو یہاں پر اس کی ایٹو زیر ڈیٹیل پڑی ہے یہاں پر آپ لوگ کو یہ کلیر ہو چکا ہوگا کہ بین بی کو ہم سٹیک کریں گے تو آپ لوگ کو مطلب اس سے ریوارڈ ملے گا سیونٹی پرسنٹ ملے گا مطلب اچھا خاص ریوارڈ ہے لیکن سٹیکنگ اس لئے میں ریکمینڈ نہیں کروں گا اس میں مسئلہ یہ ہی آتا ہے کہ ہمارا بیلنس فرز جاتا ہے ایک مند کے لئے تو پیر وہ ایشو کریئٹ ہو سکتا ہے اس لئے ریکمینڈ نہیں کروں گا اگر آپ کے پاس فرن زیادہ ہے تو آپ لوگ اس کے لئے سٹیک کر سکتے ہو ابھی لنچ پول اور لنچ پیڈ میں ہمارے ساتھ مختلف قسم کے پروجیکٹ سال جائے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بین بی کی خود بھی ویلیو کافی بڑھ گئی اگر ویلیو ڈم میں آگئی تو آپ کو ریوارڈ کم ملیں گے اور نقصان زیادہ ہوگا ابھی آگیا ہے آپ لوگوں کا خود ہی مطلب ریس کے آپ لوگ سٹیک کرنا چاہتے تو سٹیک کریں نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں آگے میں اس کے ویب سائٹ اوپن کرتا ہوں اوپن کروں گا تو یہاں سے کلیر کٹ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک سی ٹی ایجیس کے ہمارے ساتھ ایک یہ اس میں یہ ٹوکن لنچ کیا جیسے کہ ہمارے ساتھ فوربال ٹیم ہے اس کا اپنا ہی یہاں پر آپ لوگ ایٹو زیڈ ڈیٹیل چیک کر سکتے ہو اگر یہاں پر بات کی جائے تو یہاں سے اس کے آگے کافی یوز کیجز ہے یا پر ٹکٹ اینڈ ہاسپیٹلیٹی یا پر منیج مائن ٹکٹس ہیلپ انفارمیشن میمبرشیپ ٹورز تو یہاں پر اس کے کافی یوز کیجز ہے لیکن اگر میں بات کروں تو اس کا آلٹریڈی مطلب ہمارے ساتھ لنچ تو ہوا ہے کیونکہ اس پر میں انیلیسیز بھی کروں گا یہاں سے آپ لوگ کو ایٹو زیادر سمجھاؤں گا اس پر انیلیسیز بھی کروں گا لیکن اگر اس کی میں کمیونٹی بات کروں تو کمیونٹی کی بات کی جائے تو ٹین پائنٹ ایٹ ملین فالور ہے ایٹو میونس کمیونٹی اتنی ہائی ہے کہ کافی زیادہ کمیونٹی ہے اس کی آگے اگر ایٹو زیادر ڈیٹیل لیکے ہوتے ہیں اس کے بعد آگاتے ہیں اس کو کوئن مرکٹ کیپ پہ دیکھتے ہیں کوئن مرکٹ کیپ پہ سیمپل ہی کیا ہوتا ہے یہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ کون کون سے ایکسچینج پر آویلیبل ہے بائنانس ایف ٹی ایکس اینڈ یہاں پر آپ لوگی چی ایچ زیڈ اور بیم ایسد جو دو ہے اس پر آویلیبل ہے اس سے آپ لوگی اس کو بائی کر سکتے ہیں بٹ اور ویو میں اس کو چیک کریں کہ انہوں نے آل ٹائم ہائی کتنا لیا ہے کیونکہ آل ٹائم ہائی بھی کافی میٹر کرتا ہے آل ٹائم ہائی کی بات کی جائے تو ترٹی سکس پائنٹ نائن انہوں نے لیا جیسے کہ سکسٹی پائنٹ سیون تری پرسنٹہ بھی ہمارے سطح آف مل رہا ہے اور یہ تری منتے گو کی بات ہو رہی ہے تو آل ٹائم ہائی کافی زیادہ ہے ابھی دم میں بیچ چل رہا ہے ابھی اس کی کمپلیٹ جو ہو گئے ہم سائیڈ ویس چل رہی ہے ہاں دھم میں آ رہا ہے لیکن ریکمینڈ اس لئے کروں گا ابھی کیا گا اگر آپ لوگ اس کو بائی کرو گیا اور ہولڈ رکھو گے کہ کم ٹائم میں آچھے خاصی پمپ لے سکتی ہے تو یہاں پر آگے آتے ہیں یہاں سے میں آپ لوگوں کو انیلیسس کر کے آپ لوگوں کو بتا جاتا ہوں یہاں پر اگر بات کی جائے یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہمارے ساتھ یہ آ گیا ہے لہموسٹر فیفٹی تری فیفٹی ٹو سے واپس آیا ہے اور یہ انہوں نے ڈاؤن ٹرینڈ شروع کیا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے سٹیل ڈاؤن ٹرینڈ شروع کیا ہے ابھی میں نے اس کو فیفٹین میٹ چارٹ میں اس لئے اپن کیا ورنہ میں اکثر ونڈے یا فور ہور چارٹ میں اپن کرتا ہوں کوئی بھی چارٹ کیونکہ جتنا اس کا ٹائم فریم زیادہ اس میں اتنی اکوریسی ہمیں ملتی ہے اب میں نے فیفٹین میٹ میں اس لئے اپن کیا کیونکہ وہ بلکل سائیڈ ویز میں چل رہا تھا اور سائیڈ ویز میں اس کا مطلب کہ یہ کسی بھی ٹائم اچھے خاصہ پمپ لے سکتے ہیں ابھی اگر آپ لوگ شورٹ ٹرم ٹریڈر ہیں تو شورٹ ٹرم کے لئے تو بلکل بھی میں آپ لوگ کے لئے ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ لوگ اس میں انٹری لیں لیکن اگر لانگ ٹرم ہولڈر ہے تو آپ کو اچھی خاصی ریٹرن دے سکتے ہیں اب تقریباً سکسٹو سیونٹی پرسن ریٹرن آپ لوگ کو اپنی پورٹفولیو سے ایزی طرح مل سکتے ہیں لیکن ابھی شورٹ ٹرم ٹریڈرز کی لئے ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ اگر یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سٹیل ڈاؤن ٹرینڈ شور کی یا پر آپ لوگوں میں شکر ہوں تک ہے آپ لوگ کو کنفرم ہو جائے یہاں سے اگر میں دیکھوں یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیل یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں جا رہا ہے یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خود بھی یہاں سے آگے بھی پوسیبل ہے کہ یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہی جائے گا لیکن کسی بھی ٹائم اس کو بروک کرے تو آپ لوگ اس میں اچھے خاصی موہ دیکھ سکتے ہیں اس لئے میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ اگر آپ لوگ اس میں انٹری لینا چاہتے ہو تو آپ لوگ کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ شارٹ ٹرم کے لیے اس کے بارے میں نہ سوچیں شارٹ ٹرم کے لیے یہ اچھے خاصی مووی اس میں نہیں دیکھ رہا لیکن اگر لونگ ٹرم کے لیے کرنا چاہتے ہو مطلب لونگ ٹرم بھی زیادہ نہیں ایک مند میں بھی اس کا ایونٹ ہو سکتا ہے ٹو مند میں بھی ہو سکتا ہے فیفٹین ڈیز میں بھی ہو سکتا ہے اس طرح تری مند میں بھی ہو سکتا ہے اس طرح مطلب ٹائم کے ساتھ اس کا ایونٹ ہو سکتا ہے لیکن جس ٹائم بھی اس کا ایونٹ ہو تو آپ کے پورٹ فولیو سے تقریباً سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ آپ لوگوں کو بوننس ملے گا سو بس آج کی باری اتنی کمیلیٹیل میں نے اس کے بارے میں دیا میں نے سوچا کہ اے تو جیٹ آپ لوگ کو گائیڈ کرو کنے گئی صرف نہ ہو کہ آپ لوگ کا بیلنس واز جائے اور اور آپ لوگ انٹری لے ہو گیا اور آپ لوگ پیر لاؤس میں چلے جائے ابھی بس ایتنا ہی اس کے بارے میں سو تینکیو سو مچ ٹینک فور واشنگ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی چینل کو لبنی سبسکرائب کریں بیل ایک اکنوں کا دبائی تک ہے آپ کو ٹائم ٹائم آج سارا مور انٹرسٹنگ ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے سو تینکیو سو مچ ٹینک فور واشنگ نیکسٹ ویڈیو ملاقات کرتے ہیں